اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینڈی نیوز اور میں ہوں منظور سن سید ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جی نائن ٹو اسلامباد جامد صادق میں یہاں پر عشق پیغمبر آزم کانفرنس جس کا انعقاد مجلس وحدت المسلمین اور ملی یک جیتی ایک کونسل نے کیا ہے تو آئیے آپ کو کانفرنس کی جلکیاں بھی دکھاتے ہیں اور کانفرنس کے شرکرس بھی بات کرواتے ہیں جی ناظرین امارے سے اس وقت موجود ہے راجہ ناصر آباد صاحب جو کہ چیئرمین وحدت المسلمین ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پروگرام ملی یک جیتی کونسل کی طرف سے میزبانی تھی مجلس وحدت المسلمین کی یہ وحدت کانفرنس تھی عشق پیغمبر کانفرنس تھی جس میں سارے پاکستان کے مسالک موجود تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے اور ایک خوبصورت گلدستہ سجا ہوا تھا پاکستان کی سرزمین پر جہاں دشمن پوری کوشش کرتا ہے یہاں نفرتے ہو تکفیر ہو قتل و قردگری ہو لیکن اصل پاکستان یہ ہے اصل پاکستانی یہ ہیں اصل پاکستان کے بارز یہ ہیں جنہوں نے پاکستان بناتے وقت بھی کٹھے ہو کر پاکستان بنایا تھا اب یہ کٹھے ہیں پاکستان کو یہ مل کر بچائیں گے بھی اور آگے بھی بڑھائیں گے اور امت مسلمان کی طرف سے جن پر ذمہ داری ہیں فرائض آتے ہیں ان کے اکندوں پر جو ذمہ داری ہے اس کو بھی نفائیں گے غزہ کا مسئلہ ہو کشبیر کا مسئلہ ہو دنیا کے مظلوموں کا مسئلہ ہو امت محمدی کا اور بشر انسانوں کی جو مظلوم ہیں ان کا مسئلہ ہو ہم سے اللہ سب مل کر اکٹھے ہو کر ان کی مدد کریں گے ان کا ساتھ دیں گے ظالموں کے مقابلے میں اور ان کا ظلم سے نجات دینے میں رول پلے کریں گے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے سے سید فیدہ احمد شاہ صاحب موجود ہے جو کہ صدر جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیدہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ جو پروہام ہے عشق پیغمبر کانفرنس یہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ سوالوں کا شہنشاہ پوچھا پیغمبر عظم عشق اگر کسی مسلمان میں عشق محمدی نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے اس کو کامل مسلمان نہیں کہلا سکتے لہٰذا اس طرح پرگرمات اس طرح مجالس اس طرح جلسات یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور اس سے روحانی جو جذبات ہیں وہ تازہ ہوتے ہیں اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین بدین زیادہ ہو رہا ہے تو جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کے جو حالات چال رہے ہیں اس حوالے سے آپ عالمی عدالتوں سے یا ہمارے اپنے جو پاکستان کی اکمران ہیں ان سے کیا کہیں گے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشادات موجود ہے کہ یہ یہود یہ نہ سورا نہ کسی کا دوست ہو سکتے ہیں اور نہ ہوگا تو اس لحاظ سے ہم ساری امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ کام سے کام ان کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکارٹ کر لے ان کی پلیسیوں کا بائیکارٹ کر لے جو مظالم ہو رہا ہے ان کا جو ہے نا مظلمیت عالمی عدالت میں اجاگر کر دے تاکہ کوئی تدراسی ہو جائے غازہ کی مسلمانیں کی لبنان کی مسلمانوں کی سارے دنیا میں جو مظالم ہو رہا ہے یہ یہودیوں کا ایجنڈا دستور منشور اور جو ہے نا ان کی کتابوں کا جو ہیڈ ہے اسی میں یہ ذکر ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان مل جائے ان کو جو ہے نا عزت کی نگاستے نہ دیکو بلکہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لو یہ ان کا پیشہ ہے آج کا جو یہ پرام ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پرام ہے شیعہ سنی تمام اتحاد سے بیٹھے ہو ایسے پرام ہونے چاہیے میں بالکل اس پرام کا جو ہے نا تہہ دل سے شکر گزارا اور اس پرام کے نکات پر باراک بات پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام سمی الحق کی طرف سے اس طرح پرامات ملک کے ہر کونے کونے میں ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارا ینگ جنرلیشن ہے نہ جوان نسل ہے ان کی دماغ میں یہ چیز آج ہے کہ یہود کیا ہے نسورا کیا ہے ان کا مشن کیا ہے تاکہ یہ سب کچھ ان کے سامنے آج ہے تو مستقبل میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے نوجوانوں کے لئے بہت آسان ہوگا آج کی دن کے حوالے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے میں سارے امت مسلمہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنا آئیڈل اپنا پیشوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں جس طرح تین سو تیرہ مسلمانوں نے سارے دنیا کو اسلام پلایا انشاءاللہ دین در نہیں کہ ہمارا ینگ جنرلیشن نوجوان نسل یہ یہودیوں کو اپنے عزائم میں شکاست دیں گے شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سید آوان علی شاہ شرازی صاحب جو صدر وحدت المسلمین راول پنڈی ہیں تو آئیون سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جشن سادقین کے حوالے سے بھی مشہور ہے تو جشن سادقین ہے کیا جشن سادقین یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک پیغمبر اسلام کی ولادت با سعادت بارہ ربی الاول کو ہے اور اہل تشیعو کے نزدیک ستارہ ربی الاول کو پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور ساتھ ساتھ ستارہ ربی الاول کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو ولادت سادکین کہہ دیتے ہیں یا جشن سادکین کہتے ہیں کیونکہ دونوں صدیق ہے پیغمبر اسلام بھی صدیق ہے اور امام جعفر صدیق علیہ السلام بھی صدیق ہے تو اس لئے اس کو ہم جشن سادکین کہہ دیتے ہیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو آج کے حوالے سے کوئی پیغام دیں نوجوانوں کو یہی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر ولادتیں جتنی بھی ہے جشن ہیں ان ولادتوں کو منانا چاہیے مگر منانے کا مطلب یہ نہیں یا مثلا خوشیہ منائیں جنڈے اٹھائیں یہ بھی ایک چیز ہے مگر جو سیرت پیغمبر ہے سیرت آئمہ ہے سیرت صاحب کرام ہے تو ان پر عمل کرنا چاہیے یہی اصل میں جشن ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے اس کے اخلاق حسنہ عصوے حسنہ کیسا ہے ان کو اپنانا چاہیے تو اس کو میں تمام خاص کر کے جوان طبقے کو اور تمام عالم اسلام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کیلئے سیرت پیغمبر اسلام کو اپنانا چاہیے اور یہ نفرتیں اور قدورتیں ختم کریں مل جول کر تمام عالم اسلام ایک ہو جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں انشاءاللہ آج کا جو پرغام ہوئے اس میں شیعہ سنی سب متعید بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کے پرغام ہونے چاہیے اس طرح پرغام تو بالکل لازمی دین اور ایمان کا بھی جوز ہے کہ جتنے بھی مذاہب کے علماء ہیں وہ جب اپس میں ملیں گے بیٹھیں گے اور ایک دوسری کے گفتگو سنیں گے تو یہی علماء چونکہ قوم اور ملت میں ریڑ کی ہڈی کیتا رہی ہے تو اب یہ علماء جب مثلا چلے جاتے ہیں اپنے اپنے حلکوں میں اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے علاقوں میں تو وہاں پر یہی کہیں گے کہ مثلا ہم نے اہل سنت کا یہ چہرہ دیکھا کہ کتنے بہترین چہرہ تھا اور اہل تسنون یہی کہیں گے کہ اہل تسنون کا کتنے بہترین چہرہ تھا اور اس سے جو نفرت ختم ہو جائیں گی تفروں کا بازیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ علامہ سید عبدالحسین الحسینی صاحب جو کہ ہنگو سے ہمارے ساتھ موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علامہ صاحب آج کا جو پرام ہے عشق پیغمبر آزم کانفرنس اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے ہم عوام کو یہی پیغام دیں گے کہ اطبع رسول میں زندگی ہے اطاعت رسول میں آخرت ہے دنیا ہے مسلمان اگر صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرتی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پر عمل کرتی ہوئے اس کو اپنائیں دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو زیر کر سکے لہٰذا ہمارے اقوال کچھ اور ہیں اور گفتار کچھ اور ہیں ہم اس امت مسلمہ کو یہ ہم یہ تجویز دیں گے کہ رسول کے اطاعت رسول کی اطباع اللہ کی وحدانیت پر عمل کرے رسول کے رسالت پر ایمان لے نبوت پر ایمان لے تو کوئی بھی یہودی وغیر یہودی اسلام کو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ہمارے اقوال و گفتار میں فرق ہے یہی وجہ ہے کہ اطباع رسول کو اپنا ہو توحید پر ایمان لاؤ اور انشاءاللہ مسلمان کل بھی کامیاب تھا آج بھی کامیاب ہوگا اور آئندہ بھی کامیاب ہوگا علامہ صاحب آج کا دن جو ہے یہ جشن صادقین کے نام سے بھی مشہور ہے تو جشن صادقین ہے کیا ہو جس نے صادقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن ہے اور نواز ہے رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابن محمد باکر کے ولادت ہے لہٰذا دو معصومین دو سچوں کی ولادت کے انوان سے یہ دن منایا جاتا ہے جس کو جشن صادقین نام دیا گیا تو آج کے دن کے حوالے سے امت مسلمہ کو کوئی پیغام دے گی یہی ہے کہ رسول آل رسول تمسو کرکیں کیونکہ حضور نے مکتب تشیع اور مکتب تسنوں کے کتابوں پر تین سو کتابوں سے زیادہ درج ہے کہ انی تارے کن فی کم ساقالین میں امت میں دو گران قدر چیزیں چوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے وعطرتی وعہل بیتی فا انتا مسکتم بے ہما لن تزیلوا با دی اگر قرآن اور اہل بیت کو جس نے پکڑ کے رکھا تمسک رکھا قیامت تک وہ گمرا نہیں ہوگی علامہ صاحب آج کا جو پرام ہوئے اس میں شیعہ سنی تمام متحد تھے آپ اس میں تو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کے پرام ہونے چاہیے ہونے چاہیے اور ہم اہل سنت والجمعات کے پرگراموں میں بھی ہم جاتے ہیں ہم نے کے پی کے میں بھی یہ پرگرام کیے ہیں اور ادھر بھی سالانہ ہم کرتے ہیں رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے تو ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کہ اہل سنت والجمعات کے جید علماء اور سارے جو رحبر ہیں حامد رزا صاحب ہو گئے ابو الخیر زبیر صاحب ہو گئے لیاقت بلوٹ صاحب ہو گئے سب آپ کے سامنے تھے تو یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اور قائم بھی اسلام کی ہو بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ علامہ سید زائد قاظمی صاحب موجود ہے تو آئی ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب آج کا جو پرام ہے عشق پیغمبر آزم کانفرنس اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما اتاکم الرسول فاخذو وما نہاکم انہو فانتہو ان اللہ شدید علی قب جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیزیں منع کریں اس چیزیں منع ہو جاؤ اگر ایسا نہیں کروں گا پھر کیا ہوگا ان اللہ شدید علی قب خدا کی طرف سے سکترین جو ہے اقاب ہوگا امت مسلمہ رسول سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے آگے نہیں ہو سکتی ہے جو رسول نے کہہ دیا کہ یہ ہے مقام آپ کا وہی مقام آپ نے رکھنا ہے لہذا آج جو ہے عشق رسول کے انوان سے پلگرام ہوا جب رسول آئے ساری دنیا جہالت میں جو ہے گری ہوئی تھی رسول آئے انسانیت جو ہے زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی رسول آئے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ لا متنائی جاری ہوئی ساری تھا آپ نے آ کر جو ہے دنیا کو بتایا کہ نہیں پیار ہے محبت ہے اخوت ہے سب کو وہ درس دیا آپ رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ نے جو ہے امت مسلمہ کو یقجا کیا اور یقجا یہاں تک کیا کہ تمام کے تمام اصحابے رسول آپ کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں وہ مقام دیا جو کسی نے دیا آپ نے ہمیں زنجیروں کی جھکڑی جو ہے غلامی سے نے آزاد کیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عجر رسالت دیں تو آپ کو جو ہے حکم ہوا اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں چاہتا اگر تم دینا چاہتے ہو تو میری اہلِ بیعت کو اللہ اسعالکم علیہ اجراً اللہ المعدت فالقربہ و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ شکریہ دیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ملی اکجدی کونسل کے چیئرمین ابو الخیر محمد زبیر صاحب موجودت و عیون سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ملی اکجدی کونسل اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو پرواہ ہے پیغامر عاظم کانفرنس اس حوالے سے اب عوام کو کیا پیغام نہیں دیکھیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے ملی اکجدی کونسل جو پاکستان میں تمام مسالی کے سب سے بڑا اتحاد ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ملاد شریف کے جلسے ہوں محدد امت کے نام سے تمام مسالی کے لوگ جمع ہو کر پیغام دیں تو اس کا بڑا یہ جلسہ تھا سب مین جلسہ پیغام ہے پوری امت مسلمہ کو کہ حضور جو تشریف اللہ ہیں وہ ایک نظام لے کر آئے ہیں اس نظام کو آپ نافذ کریں گے اپنے ملک کے اندر تمام مسائل سے آپ کو نجات ملے گی پریشانی سے نجات ملے گی لیکن وہ نظام کیسے نافذ ہوگا اتحاد کے ذریعے قوم متحد ہو جائے انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور تمام مسائل سے نجات ملے گی انشاءاللہ جی ناظرین اس وقت ہمارے سید ناصر شرعزی صاحب موجود ہے جو جنرل سیکرٹری ویعتت المسلمین ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ شرعزی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کا جو پرام ہے عشق پیغمبر آزم کانفرنس اس حوالے سے عوام کو کیا پیغام دے گی یہ شکریہ ہے دیکھیں پاکستان وحدت کے نتیجے میں بنا اور آج اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ پاکستان کی تمام مسلکی اور مذہبی جو ایکائیاں ہیں وہ عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک سٹیج کی اوپر اکٹھے ہو جائیں تاکہ پاکستان کے دشمنوں اور عالم اسلام کے دشمنوں دونوں کا مقابلہ کر سکے اس کے علاوہ چونکہ آج اس پرگرام اور کانفرنس کی ضرورت زیادہ تھی چونکہ عالم کفر نے عالم اسلام کے ایک مرکز بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے انہوں نے ہزاروں فلسطینیوں بیگناہ فلسطینیوں عورتوں اور بچوں کو شہید کیا ہے وہاں مساجد اور ان کے مراکز جو ہے تباہ ورباد کیے ہیں اور ایک جینو سائیڈ ہے جو وہاں پر جاری ہے تو کیسے ہم امت مسلمہ کے طور پر ہماری ذیمہ داری کیا ہے چونکہ رسول خدا نے کہا کہ مومن جسد واحد کی صورت میں ہے ایک اسے کو تکلیف ہو سارا جسم مبتلا ہوتا ہے اس بنیاد پر آج یہ پروگرام تھا تاکہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ تمام اسلامی مقاطب فکر ان کی جید لیڈرشپ جو ہے یک جہدی کا اظہار کرے اور دشمن جو تفرقہ کے ذریعے سے پاکستان اور امت مسلمہ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ یہ تقسیم نہ کر سکے آج کا دن جشن سادقین کے حوالے سے بنایا جاتا ہے تو عوام کو بتائیں گے جشن سادقین ہے کیا شکریہ یہ بہت اہم ہے جشن سادقین سادق یعنی سچوں کا جشن سادقین یعنی دو سچوں کا جشن دو سچے کون ہیں ایک کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ملاد مسعود ہے سترہ ربیل اول کو اور سترہ ربیل اول ہی انہی کی نسل سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اور ان کا ملاد مسعود ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے رسول خدا کے دین کی ترویج کے لیے اور اس طریقے سے کام کیا کہ آج جو بڑے آئمہ ہیں تمام مقاتب فکر کہ خواب امام مالک ہوں خواب امام ابو حنیفہ ہوں وہ سارے مکتب امام صادق علیہ السلام کے شاگر تھیرے تو ان دونوں مقدس ہستیوں کا جو عالم اسلام کے لیے ایک عید کا درجہ رکھتی ہیں ان کے مقدس ایام کو منانے کے لیے یہ جشن صادقین تھا اور ظاہر ہے کہ یہی تجدید احد کا دن بھی ہوتا ہے جب اب یہ احد کرتے ہیں کہ اب ان کے قاز کو جاری رکھیں گے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قیام کریں گے اور ان کی امت جو ہے اس کو امت واحدہ بنانے کے لیے ایک جسم بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے تو آج کی یہ کانفرنس بھی اسی حوالے سے تھی امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں گے دیکھیں نوجوان مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا فیوچر نوجوان کہلاتے ہیں اور نوجوان جس ڈگر پہ ہوں اس سے اس قوم کی ڈگر کا تائین ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو جوان ہیں وہ غیور جوان ہیں عالم اسلام کے جوان بھی غیور جوان ہیں لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایک مغربی ثقافتی یلغار کا شکار ہے چونکہ کچھ چیزیں جو بالکل نہیں ہیں جیسا کہ یہ ٹیکنالوجکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے ذریعے سے مغرب لے اپنی ثقافتی اور کلچرر انویین کیا ہے تو اس کے مقابلے میں جوانوں کو دین کے ساتھ اپنے مکتب کے ساتھ دین کے بنیادی حصولوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو نبی رحمت کے آپ کہہ لیں کہ رحمت کے سائے کے تلے لانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ مصبت چیزیں ان کے اندر پر وان چڑھیں گی وہ عالم اسلام کا مضبوط اور ایکٹیو پارٹ بنیں گے اور پاکستان اور عالم اسلام کی مضبوطی میں اپنا رول پلے کریں گے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ملک اقرار حسین الوی صاحب موجود ہیں جو کہ ازاداری ونگ کے صدر ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ آج کا جو یہ پروام تھا پیغمبر آزم کانفرنس اس حوالے سے بتائیں کہ عوام کو جو کہ اس کانفرنس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و ما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کی عشق پیغمبر آزم مرکز عوادت مسلمین کانفرنس جو کہ ملی یقجیتی کانسل کے پلیٹ فارم سے گوشتہ کئی سال سے برگزار ہو رہی ہے یہ کانفرنس در حقیقت پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید ملاد کی مناسبت سے ایام افتہ عوادت کی مناسبت سے منائی جاتی ہے اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مقدسہ کی ترویج لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا حدف ہے اس کانفرنس کا کہ بلا تفریق مذہب و مسلک تمام مقاتب فکر کے علماء دان اشوار اس میں آتے ہیں اور ملی وحدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو آج کی یہ کانفرنس جو ہے اس عنوان سے تھی کہ تمام امت اسلامیہ کو مل بیٹھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے بات کرنی چاہیے اور یہ جو تفرقہ بازی کا بازار جو دشمن کا اتھیار ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں امت مسلمہ کے جوان اس وقت دنیا میں مخلف قسم کے میدان ہیں سب سے اہم میدان جو ہے وہ علم کا میدان ہے آج ٹیکنالوجی کا میدان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اپنے درمیان اتعاد و وعدت اور اخوت کو فروغ دیں پاکستان کی ایک بڑی تعداد بڑی آبادی جوانوں پر مشتمل ہے آداد و شمار کے مطابق تقریباً ساٹھ فیصد اس وقت کل آبادی میں جوان موجود ہیں تو ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام اہل بیت علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں سمجھیں اور خود بھی اس پہ عمل پہ رہا ہوں اور معاشرے میں اس سیرت کو فروغ دیں بہت شکریہ جاکر جی ناظرین اس وقت ہمارے حضرت علامہ زہیرالحسن کربلائی صاحب موجود ہیں جو کہ صوبہ پنجاب کے صوبائی سیکریٹری ویتت المسلمین کے انچارج ہیں تو آئیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کی جو کانفرنس تھی عشق پیغمبر پیغمبر آزم کانفرنس اس حوالے سے عوام کو کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پیغمبر اسلام پیغمبر آزم یہ مرکز وحدت ہے ہم تمام مسلمانوں کا اگر اتفاق اور اتحاد اور وحدت ہے اور ایمان کا حصہ ہے چونکہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا پیغمبر اسلام کی ذات کے علاوہ تو قرآن فاق میں بھی آیا ہے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس آج کی اس کانفرنس کا پورا مقصد یہی تھا کہ ایک امت بن کر ایک آواز ہو کر اپنے دشمنوں کو ایک پیغام دیں اس میں اسرائیل بھی ہے امریکہ بھی ہے غزہ کے دشمن بھی ہے فلسطین کے دشمن بھی ہے بیت اللہ بیت المقدس کے دشمنان بھی ہیں مسلمانوں کے بھی دشمن جو مشترک ہیں ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اگرچہ حکمران اس کے اوپر کوئی بول نہیں رہے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے عشق پیغمبر کے حوالے سے آپ دیکھیں رات کو بارہ بجے انہوں نے اس کے انو سی کینسل کیا ہے یعنی یہ صورتحال ہے تو ان تمام کو دشمنوں کو یہ پیغام تھا کہ ہوش کے ناخون لو اگر تم پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو امت جو ہے وہ متحد ہے امت ایک ہی آواز ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عاشقان مصطفیٰ کا بہترین گلدستہ تھا جس کی یہ آواز تھی کہ ہم سارے قبلہ اول کے اوپر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور آج جو سبریم کورٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو قادیانیوں کو جو نرم گوشہ دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم ایک آواز ہیں اور اگر ہمیں اس کے بارے میں باہر بھی نکلنا پڑا تو ہم یک آواز ہو کر باہر نکلیں گے اور بھرپور انداز سے ابھی تو ایک آواز آئی ہے لیکن اگر عملی اقدامات بھی کرنے پڑے تو ہم انشاءاللہ سارے اکٹھے ہوں گے آج کے دن کے حوالے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دی آج دیکھیں آج ملاد کا دن تھا امت مسلمہ کے جو جوان ہیں ان کو جو صیرت پیغمبر اسلام سے چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں پوری صیرت کا مطالعہ آپ کر لیں جتنی بھی کتب آج تک لکھی گئی ہیں اس میں چونکہ قرآن پاک کی جو آیتیں اس کے تناظر میں پیغمبر اسلام کی جو صیرت ہے وہ چار چیزیں ہیں جو جوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اس میں تشدید نہیں ہونی چاہیے شدت پسندی سے منع کیا گیا ہے صیرت رسول میں اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے یعنی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے توہین نہیں ہونی چاہیے ہر قسم کی توہین سے دوسرے کی توہین دلازاری سے منع کیا گیا ہے اور یہی سیرتِ رسول ہے اس کے بعد ہے تنظیر یعنی نزہ یعنی جھگڑا نہیں کرنا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کسی کے مسلک کو کسی کے طریقے کو آپ نے ایشو نہیں بنانا ان چیزوں سے اگر آپ چار چیزوں سے دور ہو جائیں گے چونکہ سیرتِ پیغمبر میں ملتی ہیں تو آپ بہترین مسلمان ہیں حضور پاک کی اس ذاتِ گرامی پہ ہم سارے وحدت میں پروے جائیں گے اور ایک ہی آواز بن جائیں گے جس کا نام ہے مسلمان کن تم خیرہ امتن اس وقت قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم عمر بالمارحوب بھی کر سکتے ہو نئی ان المرکر بھی کر سکتے ہو لیکن ان چار اصولوں کے ساتھ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے آج کا پرورام دیکھا اور شرکا کی باتیں بھی سوری آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے پرورام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ